پروگرام نمبر سین تیز سچائی کی راہ کے نام سے پروگرام پیش کرنے کی سادت ملی پچھلے سبق میں ہم نے دیکھا تھا کہ کوہسینہ پر آگ اور گرج اور بجلی کی کرت میں خداوند خدا نیچے اترا تاکہ وہ بنی اسرائیل کو دس حکم دے اس لیے پورے کا پورا کوہسینہ دھوئے کی لپیٹ میں آ گیا اور وہاں سے بھٹی کی مانن دھوئے اٹھتا تھا خدا نے فرمایا تھا کہ کوئی شخص بنی اسرائیل میں سے پہاڑ کو نہیں چھوے گا ورنہ اس کی جان نکل جائے گی خداوند ان کو سبق سکھانا چاہتا تھا کہ وہ بڑی پاک ذات ہے آج ہمارا پروگرام ہے کہ دس حکموں میں سے ہر حکم کو قریب سے دیکھیں اور ان کو اپنی زندگی میں سامنے رکھتے ہوئے اپنے اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ کیا ہم خدا کی پاک ذات کے سامنے کھڑے ہو سکیں گے یا نہیں ہم ترہیت شریف میں حروج کی کتاب کا بیسوں باب دیکھ رہے ہیں خداوند تیرا خدا جو تجھے ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لایا میں ہوں میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا پہلا حکم جو خداوند خدا نے فرمایا کہ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا ہمارا خدا وہی واحد خدا ہے اس کے جلال میں کوئی دوسرا شریک نہ ہو خدا خالق کی جو واحد خدا ہے عبادت اور بندگی ہو لیکن ہم دنیا میں اور اس ملک میں جو دیکھتے ہیں وہ فرق ہے لوگ انسانوں کو خدا بنا لیتے ہیں اس کا نام پاک ہے اور صرف اسی کی ذات سجدے اور تمجید اور سنا کے لائک ہے تمام تر بھروسے اور عبادت کے لائک صرف وہی پاک ذات ہے جب لوگ کسی مشکل میں پڑھتے ہیں ان پر کوئی مسئبت آتی ہے تو وہ پہلی ہی فرصت میں خدا کی طرف رجوع لانے اس پر توقع کرنے اور اس سے دعا اور مدد مانگنے کی بجائے اپنے جیسے انسانوں پر امید کرتے اور ان کے پاس جاتے اور اپنی مسئبت کا حل ان سے چاہتے ہیں اور ان کو وہ عزت اور مقام دیتے ہیں جو خدا قدوس کو دینا چاہیے وہ لوگ اپنے سامنے دوسروں کو معبود رکھ لیتے ہیں اور دوسرے معبود کا رکھنا اس سے مدد مانگنا اور اس پر بھروسہ کرنا گناہ ہے دوسرے حکم میں خدا نے فرمایا تو اپنے لئے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا کیونکہ میں خداون تیرا خدا غیور خدا ہوں اس حکم میں خدا ہمیں بتوں کی پوجہ سے دور رہنے کا حکم دیتا ہے بت صرف پتھر یا لکڑی پر کھو دی ہوئی صورتوں پر ہی محدود نہیں بلکہ اس کی اور بھی بہت سی صورتیں ہیں جو خاص مقاموں پر دیکھنے میں آتی ہیں ہر وہ چیز بت ہے جو ہمارے اور خدا کے درمیان آ جائے ساکر کئی لوگوں کا بوت ہے کیونکہ ان لوگوں کے لئے خدا کی بجائے ساکر یا فٹبال زیادہ اہمیت رکھتا ہے کچھ لوگوں کے لئے ٹیلی ویژن خدا سے زیادہ ضروری ہے اور خدا کے کلام کے لئے ان کے پاس وقت نہیں ہوتا مگر ٹی وی کے لئے سارا دن انہیں وقت مل جاتا ہے کچھ لوگ وہ ہیں جو دھاگے اور تعویز پہنتے ہیں کیونکہ ان کی نگاہ میں خدا کچھ نہیں وہ جادو ٹونا منتر اور تعویز دھاگے کے شہدائی اور پوجاری ہیں کچھ لوگوں کے لئے ان کی دولت ہی ان کا خدا ہے ان کی زندگیوں میں پہلا مقام خدا کا نہیں بلکہ پیسے کا ہے وہ پیسہ کمانے کے لئے ہر طرح کے ناجائز طریقے اپناتے ہیں جو خدا کو پسند نہیں ایسے لوگوں کے لئے پیسہ ان کا بوت ہے ہر وہ شئے جو خدا کی جگہ لے لے بہت پرستی ہے تیسرے حکم میں خدا نے فرمایا تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا کیونکہ جو اس کا نام بے فائدہ لیتا ہے خداوند اسے بے گناہ نہ ٹھہرائے گا خدا چاہتا ہے کہ ہم فضول اس کا نام نہ لیتے رہیں تقریبا ہر روز ہم سنتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اپنے پڑوسی سے وعدہ کرتے ہوئے کہتا ہے انشاءاللہ میں یہ کروں گا انشاءاللہ میں وہاں جاؤں گا حالانکہ دل سے اس کا ارادہ نہیں ہوتا وہ ایسا کام کرے یا کہی جائے خدا کی مرضی اس کے ذہن سے بہت دور ہوتی ہے وہ خدا کا نام اس لئے استعمال کرتا ہے کہ اس کا بھائی یا پڑوسی اس کے جھوٹ کو سچ مان لے اور یہ گناہ ہے کچھ کہتے ہیں کہ قسم سے میں نے یہ نہیں کیا حالانکہ انہوں نے وہ کام دیدہ اور دنشتہ کیا ہوتا ہے کئی لوگوں کا کہنا ہے خدا جانتا ہے کہ میں نے تیری چیز نہیں چورائی حالانکہ وہی بندہ چور ہوتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے ایسا کرنا خدا کا نام بے فائدہ لینا ہے خدا کا کلام بیان کرتا ہے بلکہ تمہارا کلام ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ ہو کیونکہ جو اس سے زیادہ ہے وہ بدی سے ہے چوتھے حکم میں خدا نے بنی اسرائیل سے فرمایا یاد کر کے تُو ثبت کا دن پاک ماننا چھے دن تک تُو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا کیونکہ خداون نے چھے دن میں اسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب بنایا اور ساتھویں دن آرام کیا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ بنی اسرائیل چھے دن کام کریں اور ساتھویں دن آرام کریں اور خداون اپنے خدا کی عبادت اور تعریف اور شکر گزاری کریں خدا نے جو پانچویں حکم دیا اس میں فرمایا تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداون تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے والدین کا خاص مقام ہے اور وہ عزت اور احترام کے لائک ہیں اور ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے لیکن آج شل کی نسل میں ہمیں یہ بات نہیں ملتی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ماں یا باپ اپنی اولاد سے کچھ کہتا ہے تو جواب میں وہ ناک مو چڑھاتے ہیں اپنے باپ کے کہنے کی پرواہ نہیں کرتے اور اپنی راہ لیتے ہیں وہ اپنے والدین کی عزت نہیں کرتے بلکہ انہیں تنگ کرتے ہیں اور دکھ دیتے ہیں تو یہ وہ طریقہ نہیں جو ہم نے پانچ وے حکم میں سیکھا ہے بچوں کے لئے خدا کی مرضی ہے کہ وہ اپنے والدین سے پیار کریں ان کا احترام کریں ان کا کہنا مانیں اور ان کے لئے ہر وہ کام کریں جس میں خدا کی خوشنود دی اور اس کی مرضی ہے چھٹے حکم میں خدا نے فرمایا تو خون نہ کرنا یہاں پر خدا فرماتا ہے کہ جو کوئی کسی کا خون کرتا ہے وہ گناہ کرتا ہے کیونکہ جان اور زندگی دینے والا خدا ہے کسی کی جان لینا خدا کے نزدیک نفرت انگیز کام ہے کیونکہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا خدا کا کلام ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ خون کرنا صرف کسی کی جان لینا ہی نہیں بلکہ کتاب مقدس کا بیان ہے کہ جو کوئی اپنے بھائیس سے عداوت رکھتا ہے وہ خونی ہے اور جو کوئی ایسا کرتا ہے خدا نہ صرف اس کے کیے کی سزا دیتا ہے بلکہ اس کے برے ارادے کو بھی بلکہ اس کے برے ارادے کی بھی اسے سزا ملتی ہے اس لیے کہ خدا دلوں اور گردوں کو جان شاہ ہے اس کی نظر میں خونی اور نفرتی دونوں برابر ہیں ساتھ میں حکم میں خدا نے فرمایا تو زنا نہ کرنا شادی خدا کا بڑا قیمتی تحفہ ہے ہمارے لئے جو کچھ بہتر ہے اسے خدا جانتا ہے اسی وجہ سے وہ بعد میں آدمی کو بیوی دیتا ہے تاکہ وہ اس سے شادی کرے خدا چاہتا ہے کہ ہر شخص اپنی ہی بیوی تک محدود رہے اور کسی بیگانہ عورت کے ساتھ جنسی تعلق ہرگز نہ رکھے خدا کا کلام بیان کرتا ہے اسی طرح شہروں کو لازم ہے کہ اپنی بیویوں سے اپنے بدن کی مانند محبت رکھیں اور جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سیوا کسی اور سبب سے چھوڑ دے اور دوسری سے بیع کرے وہ زنا کرتا ہے جب لوگ خدا کے حکموں کو نہیں مانتے اور انہیں جس کام سے منع کیا گیا وہی کرتے ہیں تو ان کے کاموں کا اثر ان کے بدنوں پر پڑتا ہے اسی وجہ سے بہت سارے لوگ جو جنسی بیراروی کا شکار ہوتے ہیں وہ مخلق بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور یہ بیماریاں خدا کی طرف سے لگتی ہیں آپ کو ایک اور بات سے واقف کراتے ہیں کہ زنا کری کا برا اثر نہ صرف بدنوں پر پڑتا ہے بلکہ یہ ذہنوں پر بھی پڑتا ہے اس کی بابت خدا کا کلام فرماتا ہے کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا آٹھویں حکم میں خداون نے فرمایا تو چوری نہ کرنا یہ حکم بلکل صاف اور واضح ہے تو ابھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کے سامنے پہلے ہمارا انصاف ہوگا چوری کا تعلق دوسرے کے پیسے یا مال پر قبضہ کر لینا ہی نہیں بلکہ اگر تم کسی کی چیز کو اپنا بنانے کا ارادہ ہی کر لیتے ہو مگر اپنا بناتے نہیں تو بھی آپ ضمیر کے چور بن چاہتے ہیں یعنی آپ نے دل میں چوری کر لی خدا دلوں پر نگاہ رکھتا ہے چوری کی بہت سی قسمیں ہیں مثلاً آپ کا مالک آپ کو کام کے پیسے دیتا ہے اور اس کا یقین ہوتا ہے کہ آپ امانداری سے کام کرتے ہیں حالانکہ آپ کی نیت میں بے ایمانی ہے آپ دھیان سے اور محنت سے کام نہیں کرتے بلکہ باتوں میں یا کسی اور طرح سے وقت ضائع کر دیتے ہیں تو بھی آپ چوری کرتے ہیں ہاں آپ نے اپنے مالک کے نفع کا نقصان کیا اور چوری کی اور باقی سب گناہوں کی سزا کیا ہے گناہ کی مزدوری یا گناہ کی سزا موت ہے اور دوزخ کی کبھی نہ بجھنے والی آگ ہے نوہ حکم یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا یہ حکم بھی بلکل واضح اور صاف ہے خدا سچائی کا خدا ہے اور جھوٹ سے اس کا کوئی واسطہ نہیں آدمی سوچتا ہے کہ امن قائم رکھنے اور مسائل سے بچنے کے لیے تھوڑا سا جھوٹ بول لینا چاہیے لیکن سچائی کے خدا میں معمولی بھی جھوٹ نہیں خدا کا فرمان ہے کہ جو کوئی جھوٹ بولتا ہے وہ شیطان کا کام کرتا ہے کیونکہ وہ جھوٹا ہے بلکہ جھوٹ کا باپ ہے شیطان نے ہمارے باپ آدم سے اور ماں ہوا سے جھوٹ بولا اور وہ اپنے جھوٹ سے لوگوں کو فریب دیتا ہے اس لئے جو کوئی جھوٹ بولتا ہے وہ شیطان جیسا ہے دسویں حکم میں خدا فرماتا ہے تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا ہے اور نہ اس کے گھولام اور اس کی لونڈی کا اور اس کے بیل اور اس کے گدے کا اور نہ اپنے پڑوسی کی کسی اور چیز کا لالچ کرنا یہ حکم ہمیں صاف صاف بتاتا ہے کہ آدمی کا دل بڑا ٹیڑا اور مکار ہے تمہ اور لالچ نسل آدم کے دلوں میں موجود ہے ہمارا مکار دل چاہتا ہے کہ کسی کی بیوی کو اپنا بنا لیں اور مزے اڑائیں یا ہماری آنکھیں کسی دوسرے کی چیز پر جم جاتی ہیں جو کہ ہماری نہیں ہوتی یہ گناہ ہے کیونکہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کیونکہ نہ ہم دنیا میں کچھ لائے اور نہ کچھ اس میں سے لے جا سکتے ہیں پس اگر ہمارے پاس کھانے پینے کو ہے تو اسی پر کنایت کریں کیونکہ نہ ہم دنیا میں کچھ لائے اور نہ کچھ اس میں سے لے جا سکتے ہیں پس اگر ہمارے پاس کھانے پہننے کو ہے تو اسی پر کنایت کریں یہ دس حکم ہے جو خدا نے موسیٰ کو اور بنی اسرائیل کو دیئے ہم اپنے سبق کا کیا نتیجہ نکالیں شاید ایک سوال پوچھ کر اور وہ سوال ایسا ہے جس کا جواب ہر کسی کو دینا چاہیے کیا میں نے سارے دس حکموں پر عمل کیا ہے آپ کو پہلے ہی معلوم ہے کہ جب دنیا کا نجات دہندہ دنیا میں آیا تو اس نے دو محاوروں میں ان دس احکام کا خلاصہ بیان کر دیا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ انہی دو حکموں پر تورید اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے اگر آپ خود کو پرکھنا چاہتے ہیں کہ آیا آپ نے دس حکموں پر جو خدا نے موسیٰ کو دیئے عمل کیا ہے یا نہیں تو آپ اپنے آپ سے دو سوال کر لیں پہلا خدا کے ساتھ میرا تعلق کیسا ہے کہ میں اپنے سارے دل سے خداوں سے محبت رکھتا محبت رکھتی ہوں دوسرا لوگوں کے ساتھ میرا سلوک کیسا ہے کہ میں اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت کرتا ہوں خدا کے ساتھ تمہارا رشتہ کیسا ہے تمہارا دل امانداری سے جواب دے سکتا ہے کہ آپ اپنی ساری عقل سے خدا سے پیار کرتے ہیں کہ آپ پورے دل سے خدا سے محبت رکھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں خدا کا اور خدا کے کلام کا پہلا نمبر ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ کا تعلق کس طرح کا ہے کیا آپ اپنے پڑوسی سے اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح آپ اپنے آپ سے کیا آپ ہر بات میں دوسروں کو پہلا درجہ دیتے ہیں کیا آپ دوسروں کا اسی طرح خیال رکھتے ہیں جس طرح اپنا خیال رکھتے ہیں کیا آپ دوسروں کے لیے وہی چاہتے ہیں جو کچھ اپنے لیے چاہتے ہیں اگر آپ کے پاس ان سارے سوالوں کا جواب ہاں نہیں تو آپ جان لیں کہ آپ گنے گار ہیں شے امید نہ رکھیں آپ اپنے کاموں سے خدا کی عدالت اور اس کے عذاب سے چھوٹ جائیں گے خدا کا کلام بیان کرتا ہے مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور گھنونے لوگوں اور خونیوں اور حرامکاروں اور جادوگروں اور بدپرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا خدا پاک ہے اور وہ گناہ کو دیکھ نہیں سکتا خدا کامل ہے اور کوئی ناقص کام اسے پسند نہیں اسی سبب سے خدا کا کلام فرماتا ہے کیونکہ جس نے ساری شریعت پر عمل کیا اور ایک ہی بات میں خطا کی وہ سب باتوں میں قصور وار ٹھہرا دس حکموں کو ماننے کی کوشش کرنا کسی شخص کو خدا کے حضور راست باز نہیں ٹھہرا سکتا اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں ہاں عزیز دوستو خدا کا کلام واضح ہے کیونکہ جتنے شریعت کے عمال پر تقیہ کرتے ہیں وہ سب لانت کے مطاحت ہیں ہاں عزیز دوستو خدا کا کلام واضح ہے کیونکہ جتنے شریعت کے عمال پر تقیہ کرتے ہیں وہ سب لانت کے مطاحت ہیں شاید کوئی سوال کریں جب ہم میں سے کوئی بھی خدا کے دس حکموں پر عمل نہیں کر سکتا تو پھر خدا نے یہ حکم کیوں دیئے یہ بڑا اہم سوال ہے خدا نے چاہا تو اگلے پروگرام میں ہم سنیں گے کہ خدا اس کا کیا جواب دیتا ہے خدا آپ کو برکت دے اور اپنے اس کلام کی سچائی کا یہ بھید آپ پر کھول دے کیونکہ جس نے ساری شریعت پر عمل کیا اور ایک ہی بات میں خطا کی وہ سب باتوں میں قصور وار ٹھہرا